مدھورا میں تھانا گووردھن پولیس ایس او جی سرویلانس سوارٹ ٹیم کی گشت کے دوران مہدم پور بائی پاس مارک پر بدماشوں سے مدھر ہو گئی اس دوران پولیس اور بدماشوں کے بیچ کئی راؤن فائرنگ ہوئی فائرنگ کے دوران ایک بدماش موقع سے فرار ہو گیا اور دوسرا بدماش پولیس کی گولی سے گھائل ہو گیا پولیس نے گھائل بدماش کو گرفتار کر اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے درسل شکروار کی رات گووردھن پولیس ایس او جی سوارٹ سرویلانس ٹیم گانٹھولی مہدم پور بائی پاس پر گشت کر رہی تھی اسی دوران ککھیات ٹریکٹر چور منسو ارفر منسوکھا نیوازی جاٹولی بھرکپور راجستان انیساتھیوں کے ساتھ بائک سے آ رہا تھا تب ہی پولیس نے ٹوڑچ جلا کر اسے روکنے کا پریاس کیا تو پولیس کو دیکھ اس نے فائرنگ شروع کر دی اسی دوران پولیس نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے گھیرابندی کر لی فائرنگ میں منسو ارفر منسوکھا پیر میں گولی لگنے سے گھائل ہو گیا وہیں اس کا ساتھ ہی بھاگنے میں سفل رہا گھائل بدماش کے قبجے سے تمانچہ کا ارتوس بائک برامت کی گئی ہے ایس پی گرہامین شیش چندھ نے بتایا کہ منسو ارفر منسوکھا گینگ ٹریکٹر ایوم ہائیوے ڈمفر آدھی لوٹ کی گھڑناوں کو انجام دیتا ہے شکروعار کی رات وہ کسی والدات کو انجام دینے کے لیے مہدمپور گارٹولی بائی پاس مارک سے ڈینگ راجستان کی اور آ رہا تھا پولیس ٹیم نے انہیں ٹوکا تو فائرنگ کر دی آج رات تھانا گوردھن ایوم کرائیم برانچ کی سینک ٹیم دارا ایک انتہ راجی ہے وہاں چور کو پولیس انگیجمنٹ کے دوران گرفتار کیا گیا ہے گرفتار ابھیوک کا نام منسو ارفر منسوک پوتر خوبی رام نیوانسی جاٹولی تھانا چکسانا جنپت بھرکتور راجستان ہے گرفتار ابھیوک کے پاس سے ایک ادت موٹر سائیکل ایک تمانچہ ایوم تین سو پندرہ بور کی کارٹج بھی برامت ہوئے ہیں یہ ابھیوک اپنے انہیں ساتھیوں کے ساتھ وہاں چوری کرتا تھا ایوم ویبین استانوں پر بیز دیتا تھا اس کے انہیں ساتھیوں کی تلاش کی جا رہی ہے سیکھ رہی ابھیوک ایوم اس کے ساتھیوں کے خلاف پٹھول ویدھی کاروی سنشید کی جائے گی